اور چلیے بات کرتے ہیں مدھے پردیش کے ڈنڈوری جلے کی جہاں پر جلے کے ہر گاؤں میں ہر گلی کوچوں میں جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے بھرمار ہے جو بینا ڈاکٹرین پڑھائی کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور علاج کے دوران مریض کی حالت بگڑنے پر اسے آنن فرن میں سوستے کے اندرے یا پھر جلہ اسپتال ریفر کر دیتے ہیں جس کی روک تھام کے لیے گئے پترکار اور کلیکٹر بکاس مسوراک کو اس کی جانکاری دی ہے جس کے بعد اب ڈنڈوری کے جھولا چھاپ ڈاکٹروں پر کاربائی ہونی شروع ہو گئی ہے جلے کے مہند بانی تھانک شیطرے گرام پنچائت ہے ہررا میں ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کے خلاف میں تحصیل دار اور بی ایمونی کاربائی کی ہے جس کے پاس کافی ماترہ میں ایکسپائر دبا اور انجیکشن بھی برامت کی گئے ہیں ساتھی ہی عوید کلینک کو سیل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مہند بانی تھانک شیطر میں جتنے بھی جھولا چھاپ ڈاکٹر ع ہواید روپ سے علاج کر رہی ہیں ان پر بھی این گٹھت کر کے جلد ہی کاربائی کی جائے گی یہاں پر جو کلینک کا سمچالنگ کر رہا تھا بنا عنومتی کے اور اس کا دام ساڑک سنجے ووکچے ان کی ڈگری لکھئی گئی تھی بی اے ایم ایس اور سبھی پرکار کا علاج کیا جاتا ہے یہ لکھا گیا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ بی اے ایم ایس کو بنا گیا بی ایس ایم ایس کو بنا گیا چاستر یہ کس طریقے سے کاربائی کی گئی ہے ہرہ گرام پنچائدی ہرہ گرام پنچائد میں ایک عوید روپ سے یہاں پر کلینک کا سمچالنگ چل رہا تھا جس کے ڈان پیاری میں نے کی ہوئے توراں پیشل دار میڈم اور میں اور پولیس دوار کے پین دوارا ہم بھگا آنے گی بات اس کے دانٹ کرتال میں پتا چلا کہ وہ ایلوپیتھیک والا بھی بہت ساری دوائیاں پائی ہوئے گو اس کے طرف جو علاج کر رہا تھا اور اس دوائیاں ایک سائے ایک سپائری بھی ملے